موسیقی مروائے اور دوسرا موسیقی کا کوئی فکر نہیں اپنا فکر پڑ گیا کہ اب ہمارا کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا ہم تو پہلے شک میں تھے کہ تم مروائے گا مروائے کیا نہیں مروائے تو موسیقی تم سارے ایسے ہو کہ تمہیں مرنے ہی چاہیے یا تمہیں پانی ڈبوئی یا تمہیں فیرون مارے پر میرا رب میرے ساتھ ہے میری تفیل تم بھی بچا دیے جاؤ اب دیکھنے میں دو موتیں ہیں آگے جاتے ہیں تو بہت بڑی جھیل تھی یہ قلزم نہیں تھا جھیل تھی بہت بڑی جھیل جو سمندر کی طرح نظر آتی تھی چونکہ قلزم کا اگلا کنارہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے جس جگہ پر مصر کے ساتھ بہرہ قلزم ملتا ہے وہاں تو آگے دوسرا کنارہ نظر ہی نہیں آتا ہے یہ بہت بڑی جھیل سمندر نماؤ کے آگے سامنے آگئے تھا تو سامنے بھی موت پیشے بھی موت اب آسمان والے نے ارادہ کیا کہ بچانا ہے تو انہوں نے کہا موسیٰ فضرب بعصاقالپحر لکھی مار اس پانی پر تو موسیٰ علیہ السلام لکھی ماری فن فلقالپحر تو پانی پھٹا فکان کل سرقن کتوج العظیم پانی ریت کی طرح کھڑا ہو کے جم گیا اور بارہ راستے اللہ نے نکالے کہ اللہ بچانے کا ارادہ کر چکا اللہ حائل ہو رہا ہے یہ بھی غلط چلے ان سے بھی خطا ہوئی کہ راستہ بھول گئے ان کی بھی سوئے تدبیر راستہ بھولے اور نکلنے اردن کے طرف نکلنا تھا شام کی طرف جا پہنچے پانی پر سمندر کی طرح پانی پر اور ادھر فرعون کی ساری طاقت وہ پیشے ہے تو دو موتوں میں پسے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا موسیٰ تو نے مروایا تو اللہ کا ارادہ ہے کہ مجھے بچانا ہے تو اس نے کیسے بچایا پانی کی صفت کے خلاف فیصلہ کر دیا پانی کو کھڑا کر دیا راستے بنا دیا چلو وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَغْوَا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتری اور تار نکلی پیچھے فیرون اندر داخل ہوا تو وہ پھر گھبرایا گا یہ تو آرہا ہے یہ تو آرہا ہے تو ان کی گھبراہت پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو موسیٰ ان سے کہو دھرو نہیں اس کو ایسی انہیں راستوں کو ایسی رہنے دو جب یہ سارا لشکر اندر آئے گا تو میں انہیں غرق کر دوں گا تو جب سارا لشکر اندر آیا تو اللہ تعالیٰ کا امر آگے پکڑو پکڑو فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا اللہ تعالیٰ نے آج تک اس عبرت کا نشان بنایا پھر وہ ایسے کوئی کچھے ایمان کے لوگ تھے کہنے کے جب تک ہم سرون کو دیکھیں گے نہیں مر گیا ہے ہمیں یقین نہیں آئے گا دوسری طرف کھڑو گئے تھے تو پانی کی موج نے سرون کو اچھالا اس کی لاش کو اور اٹھا کے کنارے پر پھینک دیا کہیے دیکھو فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے بدن کو نجاب دو دوں گا تو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی ہوگا تو پچھلی صدی میں پچھلی صدی کے شروع میں جب احرام مصر کی خدائیاں ہوئیں تو اس میں یہ لاش نکلی تو ایک عیسائی مورد گلرہ سر خمس وہ اس تحقیق میں تھا تو اس نے اعلان کیا کہ یہ وہ فرعون ہے جو سمندر میں ڈوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو اس کو ملنے کے لیے عیسائیوں کا وقت گیا کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہو تو مسلمانوں کا قرآن سچا ہوتا ہے تو ان کو قرآن میں ہے کہ سرعون کے بدن کو باقی رکھا جائے گا تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے نہ میں مسلمان ہوں نہ میں عیسائی ہوں میں تو تاریخ دان ہوں میرے علم جو مجھے بتائے گا میں اس کے مطابق بات کروں گا وہ چاہے مسلمانوں کے حق میں ہو یا تمہارے حق میں ہو ان کے خلاف ہو یا تمہارے خلاف ہو یا میرا موضوع نہیں میرا موضوع تاریخ ہے میرے علم مجھے بتا رہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس موسیٰ نبی کے سامنے مقابلے میں ڈوبہ تھا کہ اس پر پانی نمکین پانی کے اثرات ہیں فَلْيَوْمَنُنَجِّيكِ نجات دوں گا ترے بدن کو میں موسیقی 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 موسیقی